تو آج ہم بات کریں گے تاٹا پاور کے سٹاک کے بارے میں تاٹا پاور کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ انرجسٹن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو سٹاک میں لگاتار ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹاک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو یہاں بریک نہیں کیا اور ہم کو سٹاک میں لگاتار یہاں پر تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہیں لیکن آج ہم کو سٹاک میں 0.28% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پہ ہم نے سپورٹ کی اپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی اگر اکردہ بھی سٹوک میں ریکنی بھی دیکھنے کو بھی سکتی ہے یہاں سے اگر اگر اب اسٹوک میں ریکنوری آتی ہے تو یہاں سے ریکنوری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں فور نینڈی فور کا پہلا یہاں پر رجسٹن دیکھنے ملے گا اگر اس ٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو اس ٹاک میں 530 دینی آزم کو اس ٹاک میں 560 اور دینی آزم کو اس ٹاک میں 600 اور 630 اور 650 تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر اس ٹاک میں گراب اٹھاتی ہے تو یہاں سب گراب اٹھ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس اس ٹاک میں 471 کا بہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو اسٹوک میں 451 اور 429 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو اسٹوک میں کچھ امپورٹنٹ لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سنا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنیواز